تتہ میں اب ہم آپ کو ایک ایسی خبر دکھانے جا رہے ہیں جو نیو انڈیا کے ایک بہت بڑی کامیابی سے جڑی ہوئی ہے اور اس کے چٹچے آج پوری دنیا میں ہو رہے ہیں سب سے ضروری بات اس کامیابی کا اثر آنے والے وقت میں سیدھے سیدھے آپ کی جیپ پر بھی پڑ سکتا ہے یہ خبر کچھے تیل والی ایسی کھوچ سے جڑی ہے جسے بھارت کی کروڈ ڈسکوری بھی کہا جا رہا ہے اور یہ کروڈ ڈسکوری بھارت کی سرکاری آئل کمپنی آئل اینڈ نیچرل گیس کوپریشن یعنی او اینجی سی نے بنگال کی خاری میں کی ہے جہاں سمندر میں ملے ایک نئے بھنڈار سے پہلی بار کچھا تیل نکالا گیا اور اسی کے بعد یہ سوال اٹھ رہا ہے کیا بھوشے میں پیٹرول ڈیزل کے دام کم ہو جائیں گے پہلے سمجھ یہ گہرے سمدر سے بھارت کو ملا یہ شب سمچار کیا ہے یعنی مول خبر کیا ہے آندر پردیش میں کاکیناڑا کے تٹھ سے تیس کلومیٹر دور کرشنہ گوداوری بیسن سے پہلی بار کچھا تیل نکالا گیا اینجی سی نے کرشنہ گوداوری بیسن میں تیل اتپادن شروع کر دیا ہے اور یہ تیل اتپادن ڈیپ وارٹر بلوک میں کلسٹر ٹو پروجیکٹ سے شروع کیا گیا ہے بھارت کے لحاظ سے یہ بہت ہی اچھی خبر ہے کیونکہ جس کچھے تیل پر بھارت دوسرے دیشوں پر نربھر رہتا ہے اس کچھے تیل کا اتپادن بھارت کے اندر اور زیادہ بڑھ جائے گا ایک انومان کے مطابق اس پریوجنا سے ہر روز پیتالیس ہزار بیرل کچھا تیل نکلنے کی امید ہے جو ورطمان میں دیش کے کل کچھے تیل کے اتپادن کا سات پرتیشت اور کل گیس اتپادن کا سات فیز دی ہے موجودہ دور میں کچھا تیل کسی دیش کے لیے ایک ایسی کرنسی ہے جو اسے تیل کے کھیل والی گلوبل ستہ میں آرثک طور پر شکتیشالی بنا سکتی ہے بھارت کو ملی اس کامیابی پر پردھان بنتری موڈی نے او این جی سی کے ساتھ ساتھ پورے دیش کو بڑھائی دیئے انہوں نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ ایکس پر لکھا یہ بھارت کی اوڑجا یاترہ میں ایک اُلڈیکھنی قدم ہے اور آرطن نربھر بھارت کے ہمارے مشن کو بڑھاوا دیتا ہے اس سے ہماری ارثوے وسطہ کو بھی کئی فائدے ہوں گے گرد بھی کھنگا ہم آپ کو یہ بھی سمجھاتے ہیں کہ پہلی بار کرشنا گوداوری بیسن میں کچھے تیل کا اتپادن شروع ہونے سے بھوششے میں اس کا اثر کیسے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر پڑ سکتا ہے یعنی اس خبر کے پیچھے ستہ کا سمی کرن کیا ہے دراصل ابھی کچھے تیل کو لے کر بھارت کی نربھرتہ انتراشتری بازار اور دوسرے دیشوں پر ٹکی ہوئی ہے موجودہ وقت میں بھارت دنیا کا تیسرا سب سے بڑا تیل آیا تک دیش ہے تو اپنی کل ضرورت کا قریب 86 فیزلی کچھا تیل بھارت آیات کرتا ہے بھارت جتنا کروڈ آئل ابھی آیات کرتا ہے اس کی قیمت قریب 1.5 لاکھ کروڑ روپے ہے اس کے علاوہ کروڈ آئل میں قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے پیٹرول ڈیزل بھی مہنگا ہوتا ہے اور یہی دلیل دے کر آئل کمپنیاں پیٹرول ڈیزل کے داموں میں اضافہ کرتی رہتی ہے لیکن اگر دیش میں ہی کچھے تیل کا بھندار ملنے لگے گا نئے بھندار سے تیل اتپادن شروع ہوگا تو کچھے تیل کو لے کر ودیشوں پر ہماری نرفرتہ کم ہو جائے گی اور بھوشے میں کروڈ آئل پروڈکشن سے پیٹرول ڈیزل کی قیمتوں پر بھی اثر پڑھنے کی امید ہے بھارت کے لیے یہ کتنا اہم ہے اور آپ کے لیے یہ کتنا فائدے مند ہوگا یہ جاننے کے لیے ہم نے انرجی ایکسپرٹس سے بات کی سنیے ان کا کیا کہنا ہے ابھی ہم سیتالیس ہزار بیرل پرتی دن کا اتپادن وہاں سے شروع کر رہی ہے او ان جی سی آنے والے سمعے میں یہ بڑھ کے پچھتر ہزار بیرل پرڈے ہو جائے گا اس کے علاوہ جو ہے جو گیس کا اتپادن وہاں سے بھاری ماترہ میں ہو رہا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو کوشش ہے سرکار کی اور بھارت کی کوشش کہ اپنی آدم نربار بنے جہاں تک تیل اور گیس کا وش ہے اس دشاہ میں ایک بہت ہی اچھا قدم اور ایک بہت ہی سا رہانی پریاس ویسے ایک سچ یہ بھی ہے کہ ابھی اس شیطر میں بھارت کو بہت کام کرنا ہے کیونکہ بھارت میں تیل کی خپت دنیا کے بڑے بڑے دیشوں سے کہیں زیادہ ہے لیکن اتپادن اتنا نہیں ہے دنیا کے بڑے تیل اُبھوکتاؤں کی بات کریں تو بھارت کا اس لسٹ میں تیسرا نمبر ہے اس سے آگے امریکہ اور چین جیسے دیش ہیں ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں پرتی دن چھائیس دشملہ نو لاکھ بیرل تیل کی خپت ہوتی ہے اور دیش میں تیل کی مانگ سالانہ تین سے چار فیزدی کی در سے بڑھ رہی ہے اس لحاظ سے کرشنا گوداوری بیسن میں کچھے تیل کا اتپادن شروع ہونا بھارت کے لیے ایک شب سنکیت ہے کیونکہ کوئی بڑا لکشے اس راستے میں آنے والی ایک چھوٹی چھوٹی کامیابیوں کو حاصل کرنے کے بعد ہی ملتا ہے اور بھارت اس دشاں میں اب تیزی سے اگرسر ہے